بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم تو فود ڈائری کیا حال چال ہے سب کے چلے الحمدللہ آج میں آپ کو ڈرنک بتا رہی ہوں یہ گرمی کے لئے بہترین ڈرنک ہے یہ ہے کیری کا شربت اور آپ لوگوں کو پی کے بہت مزا آئے گا اور جو اتنی گرمی ہو رہی ہے اس میں تو آپ کو بہت ہی ریفریشنگ فیل ہوگا میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے لیا ہے ایک پتیلی میں پانی آپ تقریباً تین گلاس پانی لے لیں اور اس کے اندر کیری کاٹ کے اس طریقے سے چھلکے سمیت آپ اس کو بوائل کر لیں اور جب یہ بوائل ہو جائے آپ اس کو نکال لیں اور اس کا چھلکے کو اس کا الگ کر لیں اور اس کا گودہ الگ کر لیں لیکن آپ اس پانی کو ابھی پھیکئے گا مت ہم نے یہ پانی یوز کرنا ہے تو آپ صرف کیری نکال لیں اور اس کا گودہ الگ کر لیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کا گودہ الگ کر لیا ہے اب ہم اس کو بلینڈر میں ڈالیں گے اور بس اب ہم اس کو پیس لیں گے آپ چاہیں تو اسی کے ساتھ ہی چینی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے ذرا بعد میں ڈالی تھی آپ چاہیں تو یہیں پر ہی چینی بھی ڈال سکتے ہیں بس اب آپ اس کو پیس لیں اور یہ جو پانی ہم نے چھوڑا تھا اب اسی پانی کے اندر اس گودے کو جو پیسا ہوا آپ کا گودہ یہ ڈال دیں کیری ویسی بھی گرمی میں بہت ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے اور ملتی بہت آسانی سے مل بھی جاتی ہے اور اس کا شربت سب کو پاتا ہے بہت مزے کا بنت ہے اب آپ اس میں ڈال دیں تا قریبا 3-4 ٹیبل سپون چینی کے اور آپ ان کو تھوڑا سا جسٹ ایک بوائل دیں گے اور پھر ہم اس کو اتار کے تھنڈا کر لیں گے بس آپ کا شربت ریڈی ہے اب آپ اس میں ڈالیں لیمن جوس لیمن جوس تو ویسی بھی گرمی میں بہت اچھا ہوتا ہے اور اس میں آپ ڈالیں کالا نمک یہ آپ اپنے حضبے ضرور ڈالیے گا جتنا آپ نے ڈالنا ہو اب اس مکچر کو آپ چاہیں تو پانی میں مکس کر لیں یا آپ گلاسوں میں سرور کرنا ہے تو اس کو گلاسوں میں ڈال کے سرف کریں اور پھر پانی ڈال لیں اچھے طریقے سے آپ اس کو مکس کر لیں اور اب ہم نے اس کو نکالنا تھا اپنے سرونگ گلاس میں تو ہم اس کو ڈائریک گلاس میں نکالیں گے بس اس میں آپ تھوڑا سا یہ ڈال لیں یہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے اس میں آپ تقریبا ہاف گلاس پانی لازمی بھرنا پڑے گا تب ہی یہ آپ کو پینے میں ویسا لگے گا اب آپ اس میں ڈالیں پانی ڈالنے کے بعد برف اور یہ آپ کا کیری کا شربت بالکل ریڈی ہے اس کو پیئیں اس گرمی کے موسم میں آپ کو بہت تھنڈا تھنڈا فیل ہوگا اور جب آپ کو تھنڈا تھنڈا فیل ہوگا تو آپ ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں گے اور میری ویڈیو کو پسند آیا تو اس کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور اس کو شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت تارا خیال رکھیں گے جزاک اللہ اللہ حافظ